سوچ تو رہی ہوگی کہ تحفے دینے کے بعد کل سے اب تک میں نے اسے کال نہیں کی لیکن یہ ضروری تھا اسے پوری طرح اپنے قابو میں کرنے کے لیے کبھی کبھی ایک نور بھی کرنا پڑھ رہے گا ویسے میری دولت اور جائیدات کے ذکر سے اس کی آنکھوں میں چمک تو آئی تھی مطلب آج کل کی لڑکیوں کی طرح وہ بھی اوچھے اوچھے خواب دیکھتی ہے اور اس کا منگیتر بیچارہ وہ چھوٹی سی گاڑی میں سواری کرنے والا اس کے خواب کیسے پورے کر سکتا ہے اب اس کے لیے کچھ اور قیمتی تحفے خریدنے ہوں گے اشاءاللہ میری بیٹی تو آج بہت پیاری لگ رہی ہے اتنا سارا میکپ جو کی ہے ہاں تم نے کرنے دیا یہ بھی جو تھوڑا بہت کیا نا پوپو یہ میں نے کیا ورنہ یہ تو کچھ بھی نہیں کرنے دیتی کہتی بس میں ایسی ہی چلے جاؤں گی پھوری بات گل اللہ تعالی نے اتنا پیارا بنا ہے تو میں اتنا اچھی شکل و سورت دیا اتنا اچھے نیا نکشہ اللہ تعالی کو برا لگ جائے گا میں بھی تو امی آپ سے یہ کہتی ہوں اللہ تعالی نے مجھے بہت اچھی شکل دیا اس کو آپ لوگ خامخواہ ہی اتنا تیار کر کے سمارتے ہیں اگر کسی کو مجھے پسند کرنا ہوگا تو وہ ایسی پسند کرتا ہے پیٹا اللہ تعالی نے امتوں سے نمازتا ہے تو ان کی قدر اور حفاظت کرنے کا حکم بھی دیتا ہے اور یہی ہم سب بھی چاہتے ہیں کہ تم بنو سمرو خوش رہو جب کوئی پیار کرنے والا سرحانے والا مل جائے گا تو خود بخود تمہارا دل چاہے گا بھلنے سبرنے کو یہ کیوں مجھے فون کر رہی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ وشنا کے ساتھ ہو ہلو ہلو ہینچم کیا ہو رہا ہے اب کچھ نہیں بس یوں ہی بور ہو رہا ہے اچھا چلو آج تمہاری بوریت کو دور کرتے ہیں یقیناً روشنا اس کے ساتھ ہوگی کہیں آؤٹنگ کا پروگرام بنا ہوگا اب بتاؤ کہاں آنا ہے مسٹر تمہیں کہیں نہیں آنا میں تمہارے گھر آ رہی ہوں لگتا ہے اس لئے میری بے تکلفی کا خلط مطلب پہ لیا ہے اہم ہاں اب ایٹس این آنر فار می لیکن تم مجھے پہلے بتاتی نا گھر پہ بھی کوئی نہیں ہے ماما بھی نہیں ہے اور میں بھی لکل چکا لیکن ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تم بور ہو رہے ہو ہاں بور تو ہو رہا تھا لیکن پھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ لکل گیا اوکے بائے اب میری بات تو سنو بولو اہم ایک کام کرتے ہیں ابھی تو بہت مشکل ہو جائے گا ہم ڈینر پہ کیوں نہیں ملتے ہیں آج کی شام تمہارے راہ اوکے بائے اسے قابو میں رکھنا ضروری ہے کچھ عرضیں پرداشت کرنا ہوگا مجھے مگر آپ روشنہ سے کیسے مناقات ہو کیا بہانہ کروں